نوکری دھون رہے تیار ہو جائیے ان سات سوالوں کے لیے جو کہ آپ سے ضرور پوچھے جائیں گے اور ان سات سوالوں کا جواب کیا ہونا چاہیے یہ ہے اصل کہانی جو انفول کرنے جا رہی ہیں آج سمرزیا جو کہ رائزنگ پاکستان کی فیملی کا حصہ ہے اور آپ کے لیے کریئرز کی بہت ساری اپورچنیٹیز انفول کرتی ہیں سامنے لے کر آتی ہیں اور نوکری کیسے ڈھونڈنی ہے اور کیسے حاصل کرنی ہے اس کے کچھ ٹرکس ہمیں بتاتی ہیں جوڈ مورنگ السلام علیکم سمر و علیکم السلام آپ کو بہت جمعہ مبارک آپ نے کتنا خوبصورت رنگ پہن رکھا ہے اور وہی رنگ میں نے پہن رکھا ہے میں نے آپ کی تعریف کی ہے باب میری تعریف جی جی نہیں یہ تو پاکستان کا کلر ہے پاکستان زندہ بات اچھا جی کیا سین ہے کوئی سات ملین ڈالر قویسٹنز لے کے آئیے آپ بالکل میرا گول بھی یہ ہے اور میری دعا ہے کہ سارے کینڈیٹس کو فرسٹ انٹرویو میں ہی کامیابی حاصل ہو اور اس میں یہ سیبن تو ٹین قویسٹنز ایسے ہیں جو کہ ہر انٹرویو میں آپ سے ضرور پوچھے جائیں گے آپ ان کو پرپیئر کر لیں یا کم از کم ٹاپ فائف قویسٹنز میں سے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوں گے ضرور ہوں گے اور آپ کا کانفیڈنز بیلڈ ہو جاتا ہے اگر آپ نے پہلے پانچ سوالوں کا اچھا جواب دے دیا ہو تو انسان خود بھی اپنا کانفیڈنز بیلڈ ہو گے اور باقی سارے انٹرویو پیسے ہی اچھا ہو جائے تو اب آپ ہمیں سات سوال بتائیں گی اور پھر یہ بھی بتائیں گی کہ ان کے کیا جواب ہونے چاہیے بلکل لیکن سمبر یہ بھی ہے کہ بہت سے شرارتی قسم کیا پینل بھی ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ اس ہی آرڈر میں سوال کریں اس ہی آرڈر میں نہیں بھی کریں گے لیکن یہ questions ایسے ہیں جو ہر انٹرویو میں ہوتے ضرور ہیں ہوتے ضرور ہیں کتنا بھی شرارتی پینل ہو لیکن اپنی کمپنی کے مطابق سے اور اس جاوب کے حوالے سے ان questions کا پوچھنا ضروری ہی ہوتا ہے بلکل ٹھیک اثوری سی cheating تو میں کرا دوں گی بلکل ٹھیک چلیں جی کنٹرول روم ذرا screen پہ آویزہ کیجئے کیا سین ہے جی پہلے تو انٹرویو پر پہلے بھی ہم نے بات کی تھی یہ سارے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ اپنے آپ کو پہلے job description کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے جس کے لیے آپ apply کر رہے ہیں اس کے حساب سے تیاری کر کے جائیں اور اپنی qualities اور اپنی skills کو اس کے مطابق align کر لیں اور research company کی کرنا بہت ضروری ہے جس company کے لیے آپ apply کر رہے ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کسی technical role کے لیے نہیں بھی کر رہے اور اگر ان کا product technical ہے پھر بھی آپ کو اس کے کم از کم product کے بارے میں knowledge ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بلکل ٹھیک کیونکہ کبھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں یہ interview اور آپ سے اپنے product کے بارے میں ضرور سوال کرے گا اور best یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ product اس نویت کا ہے کہ آپ اس کو خرید کے خود استعمال کر سکتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ customer standpoint سے بھی آپ اس کو ایک دفعہ experience کر چکے ہوں گے تو یہ بہت ضروری ہے اور آپ نے کہا dress جو ہے وہ appropriate ہونا چاہیے professionally یہ نہیں کہ jeans اور sneakers پہن کے چلے گئے depend کرتا ہے ویسے کہ job کیا ہے تو jeans sneakers بھی چلتے ہیں جی جی IT professionals وغیرہ کے لیے آج کل تو زیادہ casual لیکن اس میں بھی پھر بھی smart dressing ہونی چاہیے بالکل sweatpants یا hoodies پہن کے وہ ویسے اور interview میں کم از کم آپ اگر جا کے eventually job میں اس طرح کا dress up کر بھی رہے تو interview میں یہ کچھا impression نہیں پڑتا ہے اس جیس کی وجہ سے بلکل ٹھیک ہے جی اب بڑھتے ہیں ساتھ سوالوں کی جانے جی جی اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے ہوئے ہوئے یہ تو بہت introduce yourself تو پہلا question ہوتا ہے جو کہ ہر interviewer آپ سے پوچھے گا اس میں three piece یاد رکھ لیں past, present and plan ٹھیک ہے اس کو یاد رکھیں آپ لوگ کہ آپ کا past چھوٹا سا بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے academics میں آپ کیا کرتے رہے ہیں کیا subjects آپ کے اور ان subjects اور ان چیزوں پر focus رکھیں جو کہ اس نئی job جس کے لیے apply کر رہے ہیں اس کے ساتھ aligned ہے یا اس کے ساتھ correlate ہوتا ہے اچھا گر کوئی پوچھتا ہے کہ tell us about yourself اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے تو کیا میں یہ بھی بتاؤں کہ میں کہاں پیدا ہوا میری عمر کیا ہے میرا نہیں خیال نہیں ایجوکیشن کے سکول میں ہوئی ایجوکیشن ضرور بتائیں آپ ایجوکیشن سے ہی start کریں اپنا نام بتائیں اور ساتھ ہی ایجوکیشن سے start کریں اور اپنے ان subjects پر focus رکھیں کیونکہ کوئی بھی انٹیویور آپ سے جب بھی time limited ہوتا ہے وہ کوئی بھی سوال آپ سے کرتا ہے وہ اپنی اس specific job کے حوالے سے زیادہ جاننا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے answer کو اس کے حساب سے tailor کریں for example اگر آپ کی کوئی hobbies بھی ایسی ہیں جو کہ ان کے product یا ان کے goal یا ان کے mission سے match کرتی ہے تو اس پر focus رکھیں اچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ tell us about yourself اس میں اپنا وہ مذہب بتانے لگ جاتے ہیں اپنی cast بتانے لگ جاتے ہیں تو ان سب چیزوں details میں نہیں جانا یہ چیزیں بلکل irrelevant ہیں جی جی آپ نے academics میں آپ کا favorite subject کون ساتھ for example اگر آپ نے business studies کی ہیں economics کی اور آپ کسی sales کی position یا marketing کی position یا business development کی position کے لیے apply کریں تو اس answer کو اس حساب سے آپ نے align رکھیں اور بلکل relevant رکھیں یہ سوچیں کہ جو hiring manager ہے اس کا interest آپ کو جاننے سے زیادہ اس چیز میں ہے کہ آپ ان کی company کے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں exactly exactly یعنی رشتہ interview میں بہت فرک ہونا چاہیے جی بلکل ہم رشتہ interview کا جواب دینے لگ جاتے ہیں اچھا نہیں بلکل اگلے سوال پہ برتے ہیں اگلا سوال ہے جی کیا جی why did you apply for this position اب آپ نے یہ بتانے ہیں اگر تو آپ fresher ہیں اور آپ کی پہلی job ہے تو اس میں آپ پھر اپنا passion بتائیں کہ کسی ایک specific industry کے لیے اگر کر رہے ہیں کہ آپ passionate ہیں اس industry کے لیے اس سے interviewer کو یہ احساس ہوگا کہ آپ self driven ہیں اگر آپ passionate ہیں اور آپ کو یہ charm کرتی ہے industry تو آپ خود self motivated ہوں گے اور آپ کا job satisfaction بھی automatically زیادہ ہوگا اگلا ہے what are your strengths and weaknesses very important question کوئی interviewer ایسا نہیں ہو سکتا جس میں یہ سوال نہ کیا جائے اس کو اب آپ نے tailor کرنا ہے اپنی strengths میں جو آپ کی top strengths ہیں ان کو interviewer کے point of view سے وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی company کے لیے beneficial کیسے ہوں گے سب سے زیادہ جو favorite answers ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم cost میں کوئی employee company کو فائدہ کیسے دلوا سکتا ہے اچھا ideas تو بہت سارے لوگ brilliant لے آتے ہیں میرے پاس بھی میرا خال ہے million and one ideas لیکن اس میں company یہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ کیا یہ ideas ہمارے budget سے بھی aligned ہے یا نہیں تو وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں cost conscious ہوں اور تھوڑے cost میں اور given resources میں میں کیا out of the box یا کیا different کر سکتا ہوں with my own efficiency اچھا کچھ میرے جیسا کوئی شرارتی قسم کا interviewer ہو تو وہ یہ سوال میں جن لوگ کی بھی interviews لیتا ہوں اپنے جس ادارے کے لیے میں کام کرتا ہوں اس میں یا کچھ ایک دو اور ادارے ہیں جنہوں نے اپنے مجھے panel پہ رکھا ہوا ہے interview کرنے کے لیے تو میرا ایک favourite سوال ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں اور وہ ہے کہ مثال کے طور پر Samar آئی ہے میرے interview کے لیے تو میں کہوں گا Samar آپ کی اپنی professional level کے اوپر ایسی کونسی عادت ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ اچھی نہیں اور آپ اسے بدلنا چاہیں سو یہ بڑا tricky سوال ہے اب اس کے جواب میں بتائیے آپ بتائیے کہ اپنی واقعی مثلاً کوئی آپ کا punctuality یا جی میں oversleep میں صبح دیر سے اٹھتی ہوں یا مجھے غصہ جلدی آئے اپنی negative habit as a co-worker بتانے چاہیے یا چھپانے چاہیے بہت important question ہے اور یہ بڑا tricky question ہے open ended ہوتا ہے یہ question جاننا manager آپ سے یہی چاہ رہا ہوتا ہے آپ اس میں ضرور بتائیں کہ آپ ہی کہیں گے مجھ میں کوئی خامی نہیں ہے تو وہ بھی یہ بہت arrogance show کرتا ہے کہ آپ میں self-awareness ہی نہیں ہے کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا جس میں کوئی خامی نہیں ہو لیکن خامی بتاتے ہوئے آپ سب کچھ بھی نہیں بتا دے نا کہ میں آپ نے یہ بالکل نہیں کہنا کہ مجھے میں punctuality کا مسلا ہے کوئی بھی hiring manager آپ کو hire نہیں کرے گا you will definitely fail the job interview ہاں اس میں آپ نے کچھ ایسی اپنی weakness ضرور بتانی ہے جس پہ آپ کام کر سکتے جس کو improve کیا جا سکتا ہے for example آپ یہ کہیں کہ I have a difficult time saying no to people why because you are passionate about the job یا یہ کہ میں projects کی ownership اتنی زادہ لے لیتا ہوں یا اپنا لے لیتی ہوں یا اپنا اتنا best دینا چاہتا ہوں کہ مجھے I have trouble letting go of projects یعنی I want to do things to my best abilities وہ یہ بات ہو گئی یا اس کے بعد یہ آپ نے کبھی کچھ answers ایسے ہیں جو آپ نے نہیں دینے کہ مجھے I don't like interacting with people یا مجھے لوگوں سے مسئلہ ہے یا مجھے لڑائیں جلدی ہو جاتی ہے یا میں کچھ نیا نہیں سیکھنا چاہتا میں slow learner ہوں ان چیزوں کی وجہ سے آپ fail ہو جائیں گے اور اس میں بھی کہتے ہیں weakness کو بھی glorify کر کے بتائیں تاکہ hiring manager کو یہ لگے کہ self-awareness بھی اور یہ کوئی ایسی weakness نہیں ہے جو ہمارے business کے لیے بری ثابت ہوگی مثال کے طور پر اگر آپ ایک ڈرائیبر contribute دینے جا رہے ہیں ایک ڈرائیویں برافک ٹکٹس پڑے ہوئے تو یہ آپ نے بالکل نہیں کہا بہت جلدی ہوتا ہے بہت جلدی ہوتا ہے یا اکثر جیسے ہوتا ہے آج کل بچوں کو خاصتوں پر first job کے لیے apply کر رہے ہیں ان کو سونے کی بہت shock ہوتا ہے اور late وہ ایسی jobs ڈھون رہے ہوتے ہیں یا work from home ہی کر لیں یا تھوڑے second hours میں یا باہر کی companies کے ساتھ تاکہ ہم آرام سے دوپہر کو سو کر رہے ہیں بلکہ کل میں ایک بڑی فنی پڑ رہی تھی ایک saying کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں امی کو ناشتے کی ذہمت یا پریشانی نہ ہو اس لئے میں آرام سے دوپہر کو ہی اٹھتا ہوں تو یہ چیز آپ نے پلیز انٹرویو میں نہیں کہہ لی انٹرویو میں اسی باتے نہیں کہہ لی انٹرویو میں وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ پونے 9 بجے ہی office میں ہوں exactly exactly اچھا جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب why did you want to leave your current job جی جی اب اس میں یعنی آپ جو ابھی نوکری کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں وہ آپ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں بالکل اب یہ بھی بہت ایک important question ہے کہ اس میں آپ نے ہرگز یہ نہیں کہنا کہ مجھے اپنا boss نہیں پسند یا یہ کہ یہ company اس company کو کبھی بھی برا نہ کہیں جس میں آپ کام کر رہے ہیں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ career stagnance ہو گئی ہے یا ایک جگہ آکے میرا career مجھے فیل ہوتا ہے کہ مزید اگر آگے vertical movement نہیں ہے اور مجھے یہ فیل ہو رہا ہے اور پلاس آپ کی company کو میں بہت عرصے سے research کر رہا ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ commission جو ہے وہ میری future growth کے لیے جو میرے goals ہیں میری growth کے لیے aligned ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں پہ اپنی ان skills کو tap کر سکتا ہوں جو کہ فیلحال مجھے اپنے current role میں میں tap نہیں کر پا رہا اچھا عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم نئے interview کے اندر پچھلی company کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں تاکہ یہ بڑے خوش ہوں گے کہ یہ ان کو برا کہہ رہا ہے یہ الٹ ہوگا ہے وہ بالکل خوش نہیں ہوں گے بلکہ وہ یہ سوچیں گے کہ کل کو آپ ان کی company کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات کریں گے اور یہ آپ کی integrity اور sincerity پر بہت بری طرح چیز reflect ہوتی ہے ایسا بالکل نہ کریں بالکل نہیں جی اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ جی where do you see yourself in five years time یعنی اگلے پانچ سال کے بعد آپ اپنے آپ کو professionally کہاں دیکھتے ہیں یہ بھی بہت important ہے اس میں آپ اسی company کے حوالے سے ہی کریں کہ میں مزید آپ لوگوں سے expect کروں گا اس company میں i see myself growing within this organization میں ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑے سے tailored answers بھی بتا رہی ہوں تاکہ وہ بھی آپ کے لئے آسانی ہو جائے کہ جو بھی company ہے so and so i see myself growing within this organization کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں expect کرتا ہوں کہ مجھے مزید training ملے گی bring my best to the table اور اسی company میں ایک elevated position پہ میں آپ کو اگلے پانچ سال میں دیکھتا ہوں اچھا سمر اب یہ بتائیے کہ میں اب آپ کے پاس interview دینے آیا آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ توسیق آپ اگلے پانچ سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں اب میرا actually dream یہ ہے کہ اگلے تین سال میں دو تین سال میں میں اپنی company بنا لوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا مجھے یہ بتانا چاہیے تین سالوں میں اگر بنانا چاہتے ہیں یہ ایک چیز شو کرتی ہے کہ آپ میں growth کا جذبہ ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی بھی چیز mind نہیں کرے گا اس چیز کو لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں short term کے لیے ہوں 6 مہینے 7 مہینے میں میرا اپنا یہ program ہے تو ایسے میں دیکھیں ایک company کی بہت زیادہ investment ہوتی ہے کسی بھی resource پہ training ہیں اس پہ خرچہ آتا ہے شروع میں جب آپ لوگ اپنے آپ کو custom کر رہے ہوتے ہیں انوائرمنٹ میں ان چیزوں پہ company کا خرچہ تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اتنا زیادہ investment 6-7 مہینے یا ایک سال تک کے لیے کریں ہاں eventually جو آپ کو hire کر رہا ہے جو آپ کا interview لے رہا ہے اس کے اپنے بھی کچھ goals ہوں گے بہتر opportunity کے لیے سب move کرتے ہیں لیکن یہ کہ ہاں بہت short term نہ بتائیں کہ ہم یہاں پہ 3-4 مہینے یا 6 مہینے کے بعد اور یہی چیز آپ کے اگر سی وی میں بھی چیز reflect کر رہی ہے تو وہ ویسے ہی interviewer کو دیکھ کے کہ 3-4 مہینے سے زیادہ آپ کسی job پہ اگر ٹک نہیں رہے اس کو job hopper کہا جاتا ہے یہ چیز اچھا impression نہیں دے اچھا job hopper یہ ایک پوری term ہے جی جی hopping کا مطلب ہے نا jump کرنا کہ 3-4 مہینے یہاں وہ یہ consistency show نہیں کرتی کہ اگر ان کو ہر جگہ سے ہی دل بھر جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس بھی زیادہ عرصہ نہیں ٹکیں گے بالکل ٹھیک ایسا رس کو ہی company نہیں لے دی پرفیکٹ اچھا جی اگلا سوال کیا ہے جی screen پہ آریزہ کیجئے what will you describe yourself in 3 words یہ بڑا مزیدار سوال اب آپ کی جو top 3 strengths ہیں نا کہ آپ کہیں کہ میں industry driven ہوں یا میری میرے context اس industry میں بہت زیادہ ہیں اور ان context کو لا کے میں market research بہتر کر سکتا ہوں یا competition کیا کر رہا ہے وہ valuable information لے کر آ رہا ہوں یا اگر میری کوئی IT skills ایسی ہیں جس کی وجہ سے for example آپ نے online company کی کوئی presence کو بہتر کر دیا company کا اس میں کیا فائدہ ہوگا ان چیزوں میں اور ساتھ اپنی جو skills ہیں اور اپنی جو qualities ہیں وہ بتا دیں جھوٹ بولیں تھوڑا exaggerate کر دیں جھوٹ تو نہیں ہو سکتا ہے آپ کی اپنے بارے میں perception ہوئی وہی کہ میں team worker ہوں یا میں friendly ہوں یا I'm market driven یا I'm very cost conscious آپ کی اگر اپنے بارے میں یہ perception ہے اور ایسی چیزوں کے لیے یہ آپ کے پاس آپ کے پاس letters ہیں جو کہ validate کرتے ہیں تو why not اچھا چلیے اب میں آپ کی انٹریبیو کر رہا ہوں آپ میرا انٹریبیو کر رہی ہیں یہی سوال میں آپ سے کروں گا پھر آپ مجھ سے کریں گی سمرزیا describe yourself in 3 words اپنے آپ کو 3 الفاظ میں describe کیجئے شہPoint dessen اپنے آپ کو مجھے آپ کا مجھے پھر آپ مجھے آپ مجھے بارے مجھے ہے. And I will bring valuable ideas from the competition and I think that by hiring me, that will be a good return on your investment. واو بھئی یہ پتہ پتہ جا کے نا یہ جا کے YouTube پہ آپ نے اس کو record جا کے دیکھ رہا ہے اور ان جملوں کو آپ نے یاد کر رہا ہے اگلی انترویو میں یہی جملے پھینکنے آپ نے جو سمبر نے ابھی پھینک ہے مجھے امپریس کرنے کے لئے یہی جملے آپ نے پھینکنے ہے دیکھیں ریٹرن اور انویسمنٹ دیکھیں آپ کسی بزنس میں پیسہ لگاتے ہیں تو آپ یہ سوچ کے لگاتے ہیں کہ آپ کو اس پہ ملے گا کیا واپس اسی طرح کمپنی جو ہے اپنے امپلوئی پہ انویسمنٹ کرتی ہے اور اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے ریٹرن میں انہیں کیا ملے گا زبردست تو آپ ان کو کیا ریٹرن دے سکتے ہیں اس پہ فوکس رکھیں ویری گوڈ ویری گوڈ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے جی بلکل یہ پروگرام ساتھ لے کے جائیں دیکھیں زبانی تو میں بہت ساری اپنی تعریفیں کر دوں اور آپ کو بتا دوں کہ میں یہ بھی کر لوں گی وہ بھی کر لوں گی اور سب کچھ لیکن اس کے لیے exactly plan کیا ہے اگر وہ لے کے جائیں گے اور اگر proper ایک schematic اس کو idea دے دیں گے آپ interviewer کو تو وہ یہ لگے گا کہ آپ ہوا میں بات نہیں کر رہے لیکن آپ کے پاس ایک proper اس کا ایک road map ہے جس کو آپ follow کریں گے اور exactly جو جو ہے اب depend کرتا ہے آپ کس industry کے لیے کر رہے اپنی جو previous achievements ہیں ان کے ساتھ اس کو align کر رہے ہیں جی جی بلکل کہ وہاں پہ چونکہ میں نے یہ کیا تھا with success تو یہاں پہ آپ لوگوں کے اس نیا product launch ہو رہا ہے اس کے لیے میں اپنے contacts use کر سکتا ہوں یا میں اس کی market presence کو improve کر سکتا ہوں depends کے بعد کس role کے لیے apply کریں اس حساب سے اپنے answer کو tailor کریں لیکن ایک proper thos اور numbers میں جواب دیں تاکہ انہیں یہ پتا ہو کہ یہ اس کا reach out for example website ہے یا ایک product کا اتنا reach out ہے اتنے subscribers کو یہ کرے گا اور اس کا یہ فائدہ ہوگا tentative figures دیں revenues کی figures دیں بہت اچھا لگے گا hiring manager کو بالکل ٹھیک ہے اگلا سوال دکھائیں جی How do you handle criticism یعنی آپ تنقید کو کیسے handle کرتے ہیں یہ کتنا important سوال ہے تو حسیق صاحب آپ بتائیں اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے تو آپ کا کیا جواب ہوگا اس میں اچھا آپ مجھ سے کیجے سوال نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھا سوال ہے میں نے کبھی اس سوالے سے سوچا رہی let me think اور واقعی آپ سوچ کے اس کا جواب دیں یہ بڑا نیچ بجائز کے کہ آپ الٹا پلٹا کوئی صرف جواب دینے کے خاطر ایک جواب دیں آپ کہیں کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے let me think اور پھر سوچ کے اس کا جواب دیں کہ جی میں criticism کو اپنی productive growth کے طور پر لیتا ہوں کہ جی اگر آپ مجھے criticize کر رہی ہیں توسیق کہ آپ دیر سے آتے ہیں دفتر تو میں اس کو یہ سمجھوں گا کہ یہ میرے ہی فائدے کے لیے تو میں criticism کو ایسی لیتا ہوں جو بھی آپ نے جواب دینا ہے اس کا pause لے کے سوچ کے بھی آپ جواب دے سکتے ہیں بتائی آپ ماہر ہے اس کی لیکن میں نے ٹھیک کہا کہ نہیں آپ نے برکل perfect جواب دی اور یہی جواب میرا بھی ہوتا کہ کسی بھی criticism کو positively لیں اگر آپ کا manager یا آپ کے co-workers بھی بتا رہے ہیں آپ اس میں اپنا role دیکھیں کہ کیا جو شکایت لوگوں کو مجھ سے ہو رہی ہے کیا واقعی اس میں میں یہ role play کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اور یہ بہتری کے لیے اگر ہے اور اس سے اگر پورا ٹیم کا culture بہتر ہوتا ہے یا میری اپنی productivity بہتر ہوتی ہے کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے تو مجھے اس عادت کو ٹھیک کرنا ہے یا اس پہ کام کرنا ہے اور اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کا manager آپ کو criticize کر رہا ہے تو اس میں آپ اسے مزید support مانگ لیں اور کہیں کہ یہ میرے weak areas ہیں مجھے اس میں training required ہے تو اس میں دونوں کا فائدہ ہوگا کمپنی کا بھی اور آپ کا بھی اچھا آپ کے مزے کی بات بتاؤں اور یہ actual واقعہ ہے کل دوپہر دو بچے کا ہماری کمپنی جہاں میں کام کرتا ہوں ہماری کمپنی جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں پہ ایک job position کے لیے انٹرویوز ہو رہے تھے پانچ لوگ شورٹلسٹ ہوئے ان کے انٹرویوز کرنے تھے چار کا ہم نے جب انٹرویو کر لیا تو پتہ چلا کہ پانچویں صاحب آئے نہیں اچھا ان کو ہمارے کالیگ نے ہم چار بندوں کا پانل تھا ان کو کال کی وہ اسی وقت سوئے وے اٹھے دن کے ڈھائی بجے چلو کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اوہ sorry میں تو بھول گیا تھا اچھا ان کا جو سی وی تھا سمر میں آپ کو بہت مزے کی دلچسپ بات بتاؤں کہ باقی چار کے مقابلے میں جس job کے لیے ہم انہیں ڈھون رہے تھے ہمیں بندہ چاہیے تھا یا بندی جو بھی وہ سب سے زیادہ سٹرونگ تھا اور ہم لک فورڈ کر رہے تھے کہ یہ بندہ سب سے زبردست ہے لیکن اس نے انٹرویو کے سٹارٹ میں ہی کہا میں بھول گیا تھا کہ آج میرا انٹرویو ہے آپ یہ بتائیے کہ ایسے اس جواب کا کیا impression لیا جائے کیا ایسے بندے کو چانس دیا جائے کہ اچھا بھول گیا تھا کیونکہ ہے بڑا سٹرونگ یا یہ ایک نو نو ہے دیکھیں آپ کے لیے فرض کیجئے آپ ہوتی میری جواب اس طرح کا جواب اگر تو کوئی کسی genuine reason کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا اور وہ بتا رہے تو وہ تو چلیں سمجھ آتا ہے نہیں نہیں انہوں نے کہا sorry میں بھول گیا تو یہ تو ایک جواب شروع کرنے سے پہلے ہی پتا چل رہا ہے کہ یا تو وہ serious نہیں ہے اس جواب میں ایک casual attitude ہے اور اس طرح کہ تو بہت ساری چیزیں آپ کو corporate world میں ملتی ہیں جس میں آپ نے timelines کو دیکھنا ہے آپ نے کسی جگہ ایک specific time پہ پہ پہنچنا ہے آپ نے deadline کو meet کرنا ہے تو it's a big no-no and a huge red flag I would never hire that person I'm sorry اگر وہ دیکھ رہے ہیں یہ program تو لیکن ان کی again اس criticism کو positively لیں اور future میں اس طرح کا جواب کسی مجبوری کی وجہ سے اسنا برا impact نہیں ہوگی لیکن میں بھول گیا تھا it's not an answer it's not an answer اچھا جی اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں how do you handle criticism یہ تو ہو گیا why should we hire you ہم آپ کو کیوں hire کریں again اس میں وہی ساری qualities جو آپ نے آپ کو describe کیا تھا three words میں وہی ساری qualities آپ ان کو بتائیں اور آپ company کے لئے کیا productivity اور اپنا جو بھی road map ہے اور کیا plan ہے وہ لے کر آئیں وہ سارا بتائیں یعنی کہ اپنے skill set کو market کریں market کریں آپ میں آپ کو sell کریں بالکل the best product that you have is yourself you have to sell yourself بالکل ٹھیک اچھا جی آخری سوال ہے سب سے important question سب سے important question what are your salary expectations آپ کتنی تنخواہ سب سے important question and yet very difficult also اس میں آپ نے ایک وہ کہتے ہیں کہ sweet and salty کا mix اگر آپ بالکل یہ کہہ دیں گے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کی کیا salary expectations اور میں یہ کہوں گے کہ I don't know آپ کیا offer کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا hiring manager یہ کہے گا کہ یہ اپنی research کر کے نہیں آئے تو ان کو آپ ایک risk run کر رہے ہیں کہ آپ کو کم سیلری پہ وہ hire کریں گے اور اگر کوئی پوچھ ہے کہ اس وقت آپ کی کتنی salary آپ کی مثلا پچاس ہزار salary جی جی تو آپ کو honestly پچاس ہی بتانے چاہیے یا بڑھا کے بتانے چاہیے بالکل بتانے چاہیے exact بتائیں اور honest بتائیں کیونکہ بہت سارے کیا ہوتا ہے companies hire کرنے کے بعد آپ کی previous salary certificates اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا experience زیادہ ہے اس position کیلئے تو آپ نے آپ کو higher range میں رکھیں اور اگر کم ہے تو آپ اشک اپنے آپ کو کم range میں رکھیں لیکن ساتھ ہی بتانے کے بعد آپ اس کو again جیسے میں نے بتایا تھا interviewer کو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ مجھے hire site پہ 80,000 پہ کیوں hire کریں گے کیونکہ this is all that I am bringing to the table اور آپ کو اپنی return on investment ملے گا اور you will not regret this decision اچھا by the way ساتھ تو نہیں میرے خیال ہے نو دست سوال تھے اور سارے زبدست سوال تھے آپ نے بہت اچھا ایک overview ہمیں دیا ایک اور سوال جو کہ عموماً کیا جاتا ہے وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ بتائیں کہ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے عموماً آخر میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ do you have any questions for us اس کے جواب میں کیا سوال پوچھنا چاہیے یا کہنا چاہیے کہ نہیں نہیں بالکل دیکھیں interviewer تو آپ کو interview لے رہا ہے لیکن you are also scoping them as much as they are scoping you آپ نے ایک جگہ کام کرنا ہے اور آپ نے اس کا culture اگر آپ کے ساتھ علائے نہیں ہے for example اگر salary range ہی بہت کم ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت آپ نے courtesy میں okay بھی کر دیا یا you badly need this job لیکن ہوگا کہ دس مہینے میں پانچ مہینے میں آپ کو job dissatisfaction شروع ہو جائے گی وہ چیز ہے جو آپ ان کے culture کے بارے میں ان کے product کے بارے میں اپنی growth کے بارے میں ان وہ employees کی کیا trainings کرواتے ہیں جو جو questions آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے career کے لئے important ہے آپ پوچھیں polite way میں آپ ضرور پوچھیں timing کے بارے میں کہ جی 10 بجے کیوں آپ کا دفتر کھلتا ہے یا 9 بجے یا چھٹی کتنی ہوا کرے گی کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو وہ ضرور پوچھیں چھٹی insurance یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو eventually company کے پتہ بھی چل جاتی ہیں انٹرنیٹ پر جو چیزیں موجود ہیں وہ نہ پوچھیں لیکن کوئی ایسا question ہے جو کہ آپ کو نہیں ان کی research میں بھی مل رہا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ کے لئے important ہے آپ بلکل پوچھ سکتے پوچھنا چاہیے interactive ہونا چاہیے انہیں feel ہوگا engaging session ہے اور آپ بھی اتنا ہی interested ہیں اس job میں جتنا وہ آپ کو hire کرنے میں سمر آپ کا segment بہت popular جا رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لوگ ایسے questions بھی ہمارے واتس ایپ پہ جو کہ اپنا نام یا اپنا سوال آیا نہیں کرنا چاہتے پرسنل اپنی کریئر کے حوالے سے سوال ہوتے اور نہیں چاہتا ہر کوئی کہ میرا نام ٹیلیویزن پہ لیا جائے مطلب کہ boss بھی دیکھ رہا ہوں بلکل تو ان کے جواب سمر بخشی آپ کو جوابی لفاپے یعنی کہ جوابی واتس ایپ کے ذریعے تو پلیز اس فسیلیٹی کو یوز کیجئے جو پی ٹی وی اور رائزنگ پاکستان نے آپ کے لئے سجار کیا اگر سمر سے اگر آپ مزید کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا انسٹرگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمارا واتس ایپ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سمر کہاں دور دور کے گاؤں دیہات سے لوگ جوبز جو جھون رہے ہیں وہ آپ سے سوال کریں مجھے تو بڑا مزا مجھے بہت اچھا لگے گا اور questions کتنے ویلیڈ آتے ہیں بلکل پوچھیں آپ اور زیادہ پوچھیں اور اگر کوئی mock interview کرنا ہے یا کوئی جس طرح کا وہ بھی چیز بلکہ suggestions دیں کہ آپ لوگ کیا جاننا چاہتے ہیں اور اس کو زیادہ simple طریقے سے میں کیسے آپ کو بتا سکتی ہوں تاکہ ہر کوئی اس سے پائدہ اٹھا سکتا بلکل بلکل سمر thank you very much all the best ہم بڑھیں گے جناب ایک چھوٹے سے بریک کی جانب اور اس کے بعد عبدالصمد ہے اور جیسا کہ میں پروگرام کے آغاز بتا رہا تھا کہ رائزنگ پاکستان کی پوری ٹیم نے آج ایک ٹرپ سجا رکھا ہے توسیق حیدر کے لیے مجھے پھسانے اور گرانے کا ارادہ ہے اس لیے کہ عبدالصمد کچھ لائف کوچ ہے آپ سبی کا معلوم ہے زندگی گزارنے کے بہت ہی خوبصورت positive مصبت طریقے ہمیں بتاتے ہیں لیکن وہ کیسے بتاتے ہیں وہ طریقہ مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ مجھے ٹرپ کر لیتے ہیں لیٹس ایس بریک کے بعد میرا کیا حال اور حشر ہونے والا ہے